بسم اللہ الرحبان الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز سب سے پہلے نیوز ہرلانز بھارت کی آبی جاریت جاری دریائے چناب راوی اور ستلچ میں پانی کی سطح بلند دریائے چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر درمیان درجے کا سلاب ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی آمد ایک لاکھ چوراسی ازار چار سو کیوسک پی ڈی ایم می کے مطابق خانقی اور قادراباد کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب ہے خانقی کے مقام پر پانی کا بہاؤ ایک لاکھ تیرانوے ازار کیوسک ہے ہیڈ قادراباد کے مقام پر پانی ایک لاکھ چورانوے ازار کیوسک ہے دریائے ستلچ میں گنڈہ سنگ والا کے مقام پر پانی کی سطح سولان سو فٹ سے تجاوز کر گئی شکرگر میں سیلابی ریلے میں فنسے افراد کو رسکیو کرنی گیا دو سو سزائد افراد بھارت سے آنے والے سیلابی ریلے میں فنس کے پنجاب رینجرز رسکیو کی ٹیموں نے کامجاب آپریشن کے بعد دو سو تئیس افراد کو رسکیو کیا وزیراعظم نے بروقت کاروائی پر پنجاب رینجرز اور رسکیو اہلکاروں کی تعریف کی رسکیو کا عمل جاری ہے اب تک تین سو سزائد افراد کو محفوظ مقابات پر پہنچایا جا چکا دریائے راوی کے اطراف غیر قانونی گھر اور تجاوزات ہٹانے کا سلسلہ جاری بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں توفانی بارشوں کے بعد بیاس بپر گیا دریائے بیاس کناروں سے باہر نکل کر گاڑیاں اور دیگر اشیاء بہا لے گیا ریاستی انتظامیہ نے ہماچل پردیش کے ساتھ ازلام ایمرجنسی نافذ کر دی ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری شمال مشرقی پنجاب میں شدید بارشوں کا الٹ جاری جنوبی پنجاب کے پہاڑی علاقوں سے منسلک ندی نالوں میں توگیانی کا خدشہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش بلجستان کے پہاڑی علاقوں میں بارشوں سے ندی نالوں میں توگیانی اور پاکستان کو معاشی وران سے نکلنے کا مشن حکومت اور پاک فوج کی کافیوں سے سیفنگ نے کام شروع کر دیا گرین پاکستان انیشیئیٹیو کے زلسلے میں پور سیکیورٹی سیمینار جاری سیمینار میں ذریعی معاہرین کی بڑی تعداد شریف وزیراسم اور آرمی چیف بھی شرکت کریں گے ہرلائیز ابن جاری اب روک کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح اپکا کی اپیل پر تحصیل کہوٹا میں ہر تال اور تالہ بندی کر دی گئی مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں کہوٹا سے اپنے نمائندے راجہ پرویز اقبال سے پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح اپکا کی اپیل پر تحصیل کہوٹا میں تمام دفاتر مطالبات کے حق میں ہر تال اور تالہ بندی کر دی آرل پاکستان کلرک ایسوسیشن اتجاج کے لیے لاہور روانہ روانگی سے قبل ان کا کہنا تھا کہ زندگی بھر کی کمائی لائیو انسکیشمنٹ گریجویٹی پینشن اور پینسیس پرسنٹ ان تنخواں پر ڈاکہ پڑ چکا ہے ہم اپنے حق کی خاطر آج لاہور سیکرٹیٹ روانہ ہو رہے ہیں اور اپنے مطالبات کی حق تک اتجاج جاری رہے گا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جاتی کے قریب ڈیٹ سال قبل اغواہ ہونے والی شادی شدہ عورت کو مبینہ زیر دے کر قتل کر دیا گیا مقتولہ کے بائی کا کہنا ہے کہ یونین کاؤنسل کوٹھی میں ڈیڑھ سال قبل تہہم اور برادری کے لوگوں نے میری بین کو اغواہ کیا تھا جس کا مقدمہ بھی جاتی تھانے میں درچ ہے پولیس نے کچھ لوگوں کو پکڑ کر پھر باری رقم کے عوض چھوڑ دیا تھا چھوڑے گئے وہ زبان سے میری بین واپس نہیں کرائی گئی آخر کار اسے زیر دے کر قتل کر دیا گیا بین کو اغواہ کرنے والوں نے بین کو زیر دے کر قتل کیا انصاف کیا جائے پیٹرولنگ والیس کی چھبیس ریجن کے دستے میں شامل پیٹرولنگ والیس کی زیرے تربیت لیڈی کانسٹاولان پیٹرولنگ والیس کی چھبیس لیڈی افسران ڈیرہ غازی خان ریجن کے دستے میں شامل پیٹرولنگ والیس کی زیرے تربیت لیڈی کانسٹیبل تربیت یاب ہو کر اوامناس کی حدمت کے عظم کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کو تیار ہیں ریجنل آفیس آمد پار ایس پی پیٹرولنگ جوزری محمد فریب نے خطاب کرتے ہو کہا ہے کہ کسی معاشر کی ترقی کے لیے جتنا کردار مرد کا ہے اتنا ہی عورت کا ہے خاتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کے پاکستان کو ترقی کی رہاں پر گامزن کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیٹرولنگ پولیس کی بیٹیاں ہیں اور یہ عید کریں کہ دورانے ڈیوٹی قوم کی بیٹیوں کی عزت اور حفاظت کے لیے دل و جان کی بازی لگا دیں گے آخر میں خاتین افسران کو ان کی خائص کے مطابق پوسٹ پر تیعونات کر کے مکمل ایمنداری اور فرد شناسی سے ڈیوٹی سرانجام دینے کی حدایت کی گئی آخر پڑے آپ کو بتائیں کہ رہیم جیار خان میں نگران وزیرالہ پنجاب موسن نقوی کی حدایت پر ڈیپٹی کمیشنر شکیل احمد بھٹی نے شیخ زیادہ اسپتال کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے شیخ زیادہ اسپتال امرجنسی کے تمام شعبوں میں دستیام سلگانت کا تفصیلی جائزہ لیا چلڈرن امرجنسی میڈیکل وارز ڈینگی ایکس رے سیڈ سکین امرجنسی فارمیسی سمیت دیگر شعبوں کا بھی تفصیلی دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے گزشتہ شب ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس جوانوں کی آیادت کی ڈیپٹی کمیشنر نے آئی سی یو وار میں انتہائی نگداشت زیر علاج مریضوں کی آیادت کی ڈیپٹی کمیشنر نے موقع پاری ایس سی میپکو کو شیخ زیادہ اسپتال کو بلان تاتل بجلی فرامی کے اقدامات کرنے کی حضائیت کی ڈیپٹی کمیشنر نے ڈاکٹرز اور پیرا میڈکس کے ڈیوٹی روستر اور دستیاب عدویات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق مریضوں اور ورسا کے لیے سہولیات میں مزید اضافہ کیا جائے امرجنسی میں زیر علاج مریضوں کو عدویات کی مفت دستیابی یقینی بنائی جائے شیخ زیادہ اسپتال میں مریضوں اور ورسا کے لیے سہولیات فرامی کا سلسلہ جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر کی حضائیت پار شیخ زیادہ اسپتال میں مختلف وارڈ اور عوامی مقامات پر سہولیات میں اضافہ کر دیا جائے مریضوں اور ورسا کی سہولت کے لیے ایک سو پانچ سیڈنگ فین دو سو پینتالیس بریکٹ فین چالیس ایگزاسٹ فین اسپتال میں لگائے گئے چالیس ائر کنڈیشنر بیس وارٹر ڈسپنسر اور ورسا کے بیٹھنے کے لیے بینٹ سے لگا دی گئے شیخ زیادہ اسپتال کی تجزین وارائش اور گرین بیلز کے قیام پر بھی تیزی سے کام جاری ہے امیجنسی میں زیر علاج مریضوں کو تمام سہولیات اور عویات موف فرام کی جا رہی ہیں اے ون ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل واقعی اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر